دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی بی لائیب دوستو آج ہو چکا ہے آٹھ جولائی دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کری کوئیسٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڈ کے بھی لیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو کے ساتھ سیئر بھی کیجئے تو چلے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے لئے لائیب کی اوفیسیل وارس اپ گروپ اور فیس بک پیج سے جڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے وارس اپ گروپ اور فیس بک پیج سے جڑ جائیں گے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دو لنک دیا گیا ہے ایک لنک ہوگا وارس اپ گروپ کا اور دوسرا ہوگا فیس بک پیج کا دونوں لنک پر کلک کر کے آپ ہمارے وارس اپ گروپ اور فیس بک پیج سے آسانے سے جڑ جائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیلی بیہار نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں اگر آپ خود کا بجنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے سرکار کے دورہ آرتھک مدد کی جائے گی اس مدد سے آپ خود کا بجنس شروع کر سکتے ہیں خبر کے اندسار کے سنگج اراریا پورنیا کٹھیار سپول پتنا بکسر بھاگلپور گیا سمیت بیہار کے سبی جیلوں میں ادھمی یوزنا اور زیادہ ویوہرک بنانے کے لئے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ چون ٹریڈ میں لوگوں کو آرتک سہیتہ دی جائے گی اس کو لے کر کے تیاری شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی ویکتی بیہار کے کسی بھی جیلے میں چھوٹے استر پر بجنس کی سروعات کرتا ہے تو پھر سرکار کی اور سے سہیتہ راستی کے پہلے قسط کے روپ میں چار لاکھ روپیوں کا بھکتان ایک سبتہ کے اندر ہی کر دیا جائے گا دوستو بت کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے دیویانگ لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجر ایپورٹس کے مطابق بیہار کے پتنا نالاندہ پورنیا سمیت سبی جلو میں بیٹری چلیٹ ٹرائی سائیکل کے لئے آٹھ جولائی سے اول لین کے دورہ عابدن کر سکتے ہیں خبر کے نصار نتی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے ہر سال بیہار میں دس ہزار دیویانگ ویکتی کو بیٹری چلیٹ ٹرائی سائیکل دیا جائے گا جو بھی دیویانگ اس کا لاب لینا چاہتے ہیں وہ اس کے لئے اول لین کے دورہ عابدن کر سکتے ہیں آپ کو بدہ دو کہ بیٹری چلیٹ ٹرائی سائیکل کے لئے عابدن کرتے سمیں آپ کے پاس پہچان پرمان پتر آدھار کارڈ دیویانگ پرمان پتر جاتی پرمان پتر نباس پرمان پتر اور عابی پرمان پتر کیا بھی سکتا ہوگی جہاں وہیں کم سے کم ویکتی کو چالیس پرتر سے تک دیویانگ ہونی چاہیے بیٹری چلیٹ ٹرائی سائیکل کے لئے عابدن کرنے والے امید ورل کی امید اٹھارے سال سے زیادہ ہونی چاہیے جہاں اس کے لئے صرف وہی ویکتی عابدن کر سکتے ہیں جس کا اسکول کالیج کاریل ہے باجار گھر سے تین کلومیٹر سے دور ہو جہاں ادھک جانکڑی کے لئے سمجھ کلیانے بھی باقی ادھک ادھک پورٹرل پر وزٹ کریں وہاں سے آپ جانکڑی پرابت کریں دوستو بت کرتا ہی بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کی مطابق تیل کمپنیوں نے بیہار میں پتنا بھاگل پور مجھا پر پور پور نیا سمیتہ سبھی جلو میں پیٹرول ڈیزل کا نیا ریٹ جاری کر دیا ہے آج اسی نئے ریٹ سے یہاں پیٹرول ڈیزل کی بکری کی جائے گی خبر کے انصار آج بیہار کے پتنا اور دربنگا جیسے کچھ جلو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے جبکہ بیہار کے کچھ جلو میں پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہوئے ہیں وہیں کچھ جلو میں اس کے دام استر نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ دوگی تیل کمپنیاں ہر دن سبے کے سمے دیس بھر میں پیٹرول ڈیزل کا ریٹ جاری کر دی ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے سے دیس بھر میں پیٹرول ڈیزل کے دام استر ہیں اس کے داموں میں زیادہ براؤتری نہیں ہوئی ہے دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار میں کورونا کا سنکرمن ایک بار پھر سے فیلنے لگا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر پٹنا بھاغلپور سہرسہ سپول سمیتے تیس جلو میں کورونا کی تین سو نئے سنکرمن مریض ملے ہیں خبر کے اندرسار بیہار میں بیتے چوبیس گھنٹے میں کل ایک لاکھ چھتے سہیار نو سو سیانسی سیمپلوں کی کورونا جارج کی گئی ہے اس کے کورونا کے تین سو جنو پوزیٹیب مریض ملے ہیں اس سے بیہار میں کورونا ایکٹیب مریضوں کی سنکھیا برکڑ تیرہ سو نواسی ہو گئی ہے وہیں ایک سو نواسی کورونا مریض سواستو ہیں آپ کو مدد کی پٹنا میں سب سے ادھیک 137 نئے کورونا سنکرمن مریض ملے ہیں وہی بھاغلپور میں تیس سہرسہ اور سپول میں چودے چودے ارڑیا میں دو ارول میں تین اور انگاباد میں ایک بانکہ میں تین بے گوسرہ میں نو بھوچپور میں دو دربنگا میں پانچ پوروی چمپرانہ میں دو اور غیہ جلہ میں دس مریض ملے ہیں وہی گوپالگج میں دو جمہوی میں دو جہاناباد میں بارہ کٹھیار میں دو کھگڑیا میں تین کسنگج میں تین لگیں سرائے میں ایک مدیپورا میں دو مدوبنی میں دو مونگیر میں دو مجھے پرپور میں دس نالندہ میں تین پرنیا میں دس روحتاس میں تین سہرسہ میں چودے سمجھتے پور میں ساتھ سارن میں چھ سمجھ سیتامری میں ایک سیوان میں تین سپول میں چودے ویسالی میں تین پشمی چمپرن میں ایک نئے مریض ملے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ ٹرین سے سفر کرنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق کہ چودے جلائے سے کٹھیار اور دلی کے بیچ ٹرین کا پڑی چالنے پھر سے صرف ہونے والا ہے اس کو لے کر کے ریلوی کے دورا جیسا نردیس جاری کر دیا گیا ہے کٹھیار چمپارن ہم سپڑے ایکسپریس کا پڑی چالنج چادہ جلائے سے کیا جائے گا اگر آپ اس ٹرین سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئی آر سیٹی کی ویب سیٹ پر جا کر کے ٹکٹ ڈبک کر سکتے ہیں اور ٹرین سے سفر کر سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سچک بننے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کے لئے بری خبر سامنے آ رہی ہے تجاری پورس کے مطابق بیہار کے پٹنا مجھے پر پور پورنیا سمیتے بیہار کے سبی جلوں میں ایک لاکھ پیسٹ ہزار سچکوں کی بھرتی کی جائے گی اس کو لے کر کے بیبھاگ کے اس طرح پر تیاریاں کی جاری ہے خبر کے انصار بیہار سکتے ہیں بیبھاگ نے بیہار میں ایک لاکھ پیسٹ ہزار سے زیادہ پدو پر سچک نیوجن پرکڑیا ایک مہاں کے اندر پیرارمب کرنے کی پرستاؤں پر مہر لگا دی ہے بہت جلدہ نیوجن کے سندرب میں ادیس سوچنا جاری کر دیا جائے گا آپ کو بددو کی چھٹے چرن میں جتنے بھی سیٹ کھالی رہ گئی ہے انہیں سیٹوں کو بھی ساتھویں چرن کی بھرتی پر گڑیا کے تحت بھرا جائے گا جہاں وہیں بیہار میں ایک اٹھے سمارچ تک ریٹائر ہوئے سچکوں کو خالی پڑے پدو کی بھی گنہ کرا کر کے اس پر بھی بھرتی کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نالندہ سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کے مطابق بیہار کی نالندہ میں ساتھ جولائی کو روجگار میلہ کا آئیوزن کیا جائے گا اس کو لکر کیادیس سوچنا جاری کر دیا گیا ہے آپ روجگار میلہ میں اپستت ہو کر کے نوکری پرابط کر سکتے ہیں آپ کو بددو کی نالندہ میں سر میں سنسطن بھی بھاگ کی اور سے جلا نیوزن کارالہ میں روجگار میلہ کا آئیوزن کیا جائے گا دسویں سے باروی پاس یا پھر پھر ایک سال کے آئی ٹی آئی پاس یوک اس روجگار میلہ میں بھاگ لے کر کے نوکری پرابط کر سکتے ہیں خبر کے انصار اس روجگار میلہ میں یمار ایف کی ور سے 150 یواؤں کو چین کر کے انہیں نوکری دی جائے گی اس کے لئے یواؤں کو نیونتم آئیو سیما 18 سال اور عدکتم آئیو سیما 25 سال نردھارت کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں صرف 6 ببستہ پر لگتار سوال اٹھ رہے ہیں کہیں اسکول کا انسپراٹکچر تو کہیں کالیج میں پرائی نہیں ہونے کا مدہ بنتا رہا ہے جہاں اسی بیچ پروفیسر للن کمار کا انوخاب ویرود اب سڑکیوں میں ہیں جہاں دراصل مجھے پرپور کے بھیم راؤ امیٹ کر بیہار انورسٹی کے پروفیسر نے اپنی تین سال کی سلڑی 23 لاکھ براسے 1228 روپے انورسٹی کو لوٹا کر کے یہ بولتے ہوئے لوٹا دی ہے کہ پرائی نہیں تو تنخواہ نہیں آپ کو بدد ہوئے تین سال سے عدوی سبی دھالے کو پترہ لکھر کے ایسے کالیجوں میں نیوکتی کی مانگ کر رہے تھے جہاں بچے پرنے آتے ہو جب پرساسن نے پروفیسر للن کمار کی مانگ کو اندیخہ کر دیا ان سب معاملوں سے پریشان ہو کر کے انہوں نے اپنی تین سال کی تنخواہ واپس کرتے ہوئے اس طرف کی پیسکس سرو کر دی دوستو بات کرتے ہیں کہ انتراشتے بازار میں کھا دے تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے بعد کہ اندر سرکار نے خاد تیل نرماتہ کمپنیوں کو فوراں قیمت کم کرنے کے نردست دی ہیں جہاں سرکار نے کمپنیوں کو ایک سبتہ کے اندر دس رپے پرتی لٹر قیمت کم کرنے کی ہدایت دی ہے جہاں اس کے ساتھ سرکار نے یہ بھی نردست دیا ہے کہ پورے دیس میں ایک برانڈ کی خاد تیل کا اقتم خدرہ ملے ایک ہونا چاہیے ویسوک اسطر پر خاد تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کو دیکھتے ہوئے خاد سچیب سدھان سپانڈ نے خاد تیلوں کی اور سنگوں کی پرمخ تیل کمپنیوں کے ساتھ بیٹھے کی خاد سچیب نے کہا کہ جب خاد تیل کی ایم آر پی میں پڑی وہن اور ان لاغتوں کو پہلے ہی سامل کر لیا جاتا ہے تو پہلے ایم آر پی میں فرق نہیں ہونا چاہیے جب انہوں نے کہا کہ اگلے سبتہ قیمتیں دس رپے کم ہو جائیں گی دوستو بات کرتے ہیں کہ رسوی گیس کی قیمتیں بھکتاؤں کے لئے پڑی سانی کا سبب بن گئی ہے جب پچھلے آٹھ سال میں اس کے دام قریب ڈھائی گناہ بڑھ چکے ہیں مارچ دوہجار چوبیس میں گھڑلو رسوی گیس کی قیمت چار سو دوس روپے پرزی سیلنڈر تھی جب اس سمیں لوگوں کو سبسری سیدھے خاتے میں دے کر گی کن رسرکار اپنے اثر پر لاغت کا کچھ حصہ وہن کرتی تھی اب آٹھ سال میں رسوی گیس کی قیمتیں بھرکڑ کی ایک ہزار ترپن روپے ہو گئی ہے جب موڈی سرکار نے سطح میں آنے کے بعد رسوی گیس سیلنڈر پر دی جانے والی سبسری کو سیدھے اور بھکتاؤں کے خاتے میں پہنچانے کا کام میں سلو کر دیا ہے جب اس کے بعد سے لوگوں کو سال میں بارے رسوی گیس سیلنڈر پر سبسری دینے کا پرادھان کیا گیا جب اس کے تحت سیلنڈر بازار بھاؤ پر ملتا تھا لیکن اس کے بدلے دی جانے والی 20% تک کی سبسری دینے کو بھکتاؤں کے سیدھے بینک خاتے میں ڈالی دی جاتی تھی اپریل 2020 میں سرکار نے لاکڈاؤن لگانے کے بعد رسوی گیس پر دی جانے والی سبسری دینے کو بند کر دیا جب اپریل 2020 تک لوگوں کو رسوی گیس پر 147 روپے سبسری دینے ملتی تھی لیکن مئی 2020 کے بعد سبسری دینے بند ہے جب دیس کے عدی کانس سہروں میں اب سرکار کی طرف سے گیس سیلنڈر پر سبسری دینے نہیں دی جا رہی ہے لہٰذا اب لوگوں کو بینہ سبسری دینے والی سیلنڈر ہی کھڑیدنا پر رہا ہے یا سرکار صرف اجوالی یاؤزنے کے تحت پھر ہی بھی رسوی گیس کنیکشن پانے والے لابھار تھے کو ہی لپی جی سیلنڈر دے رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ ایک مارچ 2014 کو ڈلی میں گھڑلو سیلنڈر چار سو دس روپے تھا ایک مارچ 2015 کو چھے سو دس روپے ہو گیا وہیں ایک مارچ 2016 کو گھڑکڑ کے پانس سو تیلنڈر ہو گئی اور ایک مارچ 2017 کو سیدھے ساسسو سہتریس روپے پر پہنچ گیا ایک مارچ 2018 کو چھے سو نوازو روپے تو ایک مارچ 2019 کو ساسسو ایک روپے اس کے بعد ایک مارچ 2020 کو قیمت پہنچی 805 روپے ایک مارچ 2021 کو 819 روپے اور ایک مارچ 2022 کو 899 روپے لیکن اب گھرلو ایل پی جی سینڈر کی قیمت لگ بگ لگ بگ اگار اثر روپے ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ منتر ادھمی یاؤزنا میں اب ادھیک سے ادھیک روجگار سرجن پر فوکس ہوگا اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے مسین آدھارت منفیکچرنگ یونٹ لگانے کے لیے ہی اس یاؤزنا میں لون دیا جائے گا مسین لگانے کے لیے اس یاؤزنا میں ادھیک کم چھ لاکھ روپے دیے جائیں گے اس راستے سے مسین خریدنا انیوارے رکھا گیا ہے بیہار کے ادھگ منتر سیدہ سانواج حسین نے یہ جان کر دیتے ہیں بتایا ہے کہ اس یاؤزنا کے چاروں ونگ یعنی انسوچت جاتی جن جاتی محلہ ایونگ یوہ یاؤزنا میں اب کل چوان ٹریڈ ہی مانے کی جائے گی بچے ہوئے ارتالیس ٹریڈ یاؤزنا سے باہر کر دیے جائے گئے ہیں یہاں انہوں نے بتایا ہے کہ جن ارتالیس ٹریڈ یاؤزنا کو باہر کیا گیا ہے ان میں چینیت چونسٹس سو انتیس لوگوں کو اپنی ٹریڈ بڑھلنے کے لئے کہا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ آل انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین یعنی کہ اے آئی ایم آئی ایم کو چھوڑ کر کے آر جدی کی صدیت سیتا گرن کرنے کے بعد سرکھیوں میں آئے کہ سنگنجلہ کے کوچہ دھما نے بیدان سبا چھتر سے بدائے کہ اجھار اشفی ودوار کو پٹنا سے کسنگنجل پہنچنے پر اے آئی ایم آئی ایم کے پردی صدقش اخترالی ایمان پر جم کر کے برسی انہوں نے اخترالی ایمان پر تھی حملے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اخترالی ایمان نے ہمیسا گلت بیان باجی کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ہم چاروں بدائکوں کے اے آئی ایم آئی ایم کو چھوڑنے کا ایک بارہ کارن اخترالی ایمان کا تانہ شاہی رویہ اور ان کا نیجی سوارت سے رہا ہے دستو بات کرتے ہیں کہ راستے جنتا دل کے پرموخ کیانے کی لالو پرساد یادب کو بدوار کی رات ایر ایم بولے سے پٹنا دلی لائے گیا اور دلی کے اخیل بھارتے آئی ایر ویگان سانستان میں بدوار کی رات ایم سے میں بھرتی کریا گیا جہاں دلی پہنچنے کے بعد لالو پرساد یادب کے چھوٹے بیٹے تیجسوی یادب نے بتایا ہی کہ لالو یادب کا مصدیر لوک ہو گیا ہے جہاں ان کی بوڈی میں موومیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تیجسوی یادب نے بتایا ہے کہ دلی ایم سے میں لالو پرساد یادب کا پہلے بھی لمبے وقت تک علاج ہو چکا ہے جہاں اس لئے یہاں کے ڈاکٹر میرے پتا کی بیماریوں کی ہسٹری جانتے ہیں رابری آواز میں سیری سے گرنے کے بعد لالو پرساد یادب کے سریر میں تین جگہ فیکچر ہوا ہے جس کے بعد ان کی بوڈی لوک ہو چکا ہے جہاں ان کی بوڈی میں موومیٹ نہیں ہوئے جہاں لالو یادب کو بہت ساری دوائیں دی جا رہی ہے چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم تائے کرے گی کہ آگے کیسے علاج کرنا ہے وہیں لالو پرساد یادب کے چھوڑے بیٹے تیجسوی یادب نے کہا ہے کہ لالو یادب نے پچھلے مہینے جھارخن اچھے نیالے میں گردہ پرتی روبند کے لیے بدیس خاص کر کے سنگاپور جانے کی اجازت لی یہ پوچھے جانے پر کیا سنگاپور جانا سمبب ہوگا تو تیجسوی یادب نے کہا ہے کہ اگر دو چار ہفتے میں وہے انتراشتی یادرہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم انہیں سنگاپور لے جا سکتے ہیں لالو پرساد یادب کی پتنی اونگ پورو مکہ منتری رابی دیوی بدوہار کے دن ہی میں ہی تیجسوی یادب اور بہو راج سری کے ساتھ دلی پہنچ گئی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ لالو پرساد یادب کی صحت اب تھوڑی بہتر ہے سندیس میں رابی دیوی نے کہا ہے کہ چنتہ مت کیجئے ان کا علاج کیا جا رہا ہے اور سواست ہو جائیں گے سب ان کے لئے پرارسانہ کرنے کی ہوئے جلد سواست ہو دوستو بات کرتے ہیں کہ اودیپور کانڈ اور نوپر سرما معاملے کو لے کر بیہار میں بجرنگ دل کی ایک کارکرتاؤں کو دھمکی ملی ہے جب پولیس نے معاملے میں آروپی کو گرفتر کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی نے بجرنگ دل کی کارکرتاؤں کو وارس اپ پر دھمکی دے کر میسیج بھیجا تھا جب میسیج میں راجستان میں حال ہی میں ہوئے کنیا لال کے گھٹنا کرمک کا جکر کیا تھا سکایت کرتا مننی کمار سنگھ عرف آرے راج پوت رہتاز جلے کے سون کذبے کے دہری کا رہنے والا ہے اور بجرنگ دل کا استھانے کارکرتا ہے ایک انجان نمبر سے وارس اپ پر دھمکی بھرا میسیج ملنے کے بعد اس نے ایک جلائے کو پولیس میں سکایت درج کرائے تھی رہتاز کے اس پی آسیس بھارت نے کہا ہے کہ جانچ کے دوران پتا چلا ہے کہ جس نمبر سے بجرنگ دل کی کارکرتاؤں کو دھمکی بھرا میسیج بھیجا گیا تھا وہ نمبر انٹرنیٹ جنرلیٹ تھا جب انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس جانچ پرتال میں جوٹی ہے تھی اس دوران جانچ کی آنچ ڈہری آن سونجلے کے ڈڑی ہارٹ تھانا چھت رہی ہے ڈھڑ ہرا گاؤں کے رہنے والے پرتک شرما تک پہنچی اس پی آسیس بھارت نے کہا ہے کہ آروپی پرتک شرما نے پوچھتانچ کے دوران قبول کیا ہے کہ وہ آرے راجپود کو جانتا تھا اور اس نے آریا کو وارس اپ میسیج بھیجا تھا جب پرتک نے بتایا ہے کہ اس نے سرارت کرتے ہوئے وارس اپ میسیج بھیجا تھا آپ کو بتا دوں کہ پرتک کی وار سے بھی بھیجے گئے میسیج میں ادھے پور ہتھی اکان کی یاد دی جاتے ہوئے آرے راجپود کو چار دنوں کے اندر مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی تھی رہتاس کے اس پی نے بتایا ہے کہ معاملے کو سلجھانے والی ٹیم کو انعام دیا جائے گا جہاں سانتی آروپی پرتک شرما کے خلاف آئی پی سی اور آئی ٹی ایکٹ کی سمبت دھاراؤں کے تحت معاملہ درج کر کے آگے کی کارروہ کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ کم ورثہ ہونے کے قارن بیہار کے کئی جیلوں کے دھان کی کھیتوں میں درارے فٹ گئی ہے جہاں دھان کی فصل سوکنے کے گھر پر پہنچ گئی ہے کسان پریشان ہے بارس نہیں ہونے سے کسانوں کو چنتہ ستا رہی ہے جہاں کچھ لوگوں نے دھان کی روپنی تو کر دی لیکن اب فصل پر سنکٹ خرا ہو گیا ہے آردہ نچترہ ہونے کے باوزد بھی دھان کی کھیتوں میں درارے پڑی ہے پودھیں مر جائے گئے ہیں اور اڑتے دھول دے کر کے کسانوں کا کلے جا پھٹ رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ حال پورے بیہار کی نہیں ہے ماتر کچھ جلے کی ہے مہنگائی کی دور میں پمپ سیٹ کے سہارے دھان کی روپنی اور خات کا انتجام کرنے میں کسانوں کی جیب اس قدر ڈھیلی ہو گئی ہے کہ اب دھان کی فصل میں پانی دینا ان کے بس کی بات نہیں رہ گیا ہے سوک رہی دھان کی فصل کو بچانے کیلئے کوئی اپائے بھی نجر نہیں آرہا ہے کسانوں نے بتایا ہے کہ اب تک دھان کی فصل پر پرتی بگاہ آٹھ ہجار روپے خرچ ہو چکے ہیں جہاں اب اور خرچ ہونے کی چھمتہ نہیں رہی ورسہ نہیں ہونے سے لاپ کی باتیں تو دور پنجی بھی ڈوب جائے گی جہاں کسان ان کے لئے ترس جائیں گے دستو بات کرتے ہیں کہ بری خبر بیہار کے دربنگا جلا سے سامنے آ رہی ہے جہاں چار بچوں کی ایک ساتھ جان چلے جانے کی سوچنا سے ہر کپ مچ گیا ہے چاروں بچے کل سے ہی لاپتا تھے اور ان سبی کا سب برامت ہو گیا ہے سب ملنے کے بعد پریجنوں کا رو رو کر کے برا حال ہے جہاں وہی پولیس موقع پر پہنچ کر کے چھان بین میں جڑ گئی ہے دراصل بات یہ ہے کہ دربنگا جلا کی سنگھ ہوارا تھانا چھیتر کے رامپورا پنچیت کی مرجاپور جگنی ٹولا کے چار بچے کل شام سے ہی لاپتا تھے چاروں کے پریوار والے اپنے بچوں کی تلاس میں کل سام سے ہی لگا تار خوج بین کر رہے تھے اس بیچ آج بچوں کا چپل اور کپرا گڑے کے کناڑے دکھا گیا جس کے بعد گڑے میں پریوار والوں نے خوج بین شروع کی اور پھر ایک کے بعد ایک کے چاروں بچوں کا سب برامت کیا گیا ایسی آسن کا ہے کہ سائد یہ بچے گڑے کے پانے میں نہانے گئے تھے اور نہانے کے کرم میں ہی ان کی جان چلی گئی جہاں وہی چار بچے کے سب ملنے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج نیتے کے کبھی مہار تھی مانے جانے والے ریٹائر آئی ایس افسر اور پورو اسپاعت منتری اون پورو راج سبہ سانسد آرسی پی سنگھ کے جنمدین یعنی کی 6 جلائے کو اس کی منتری مندل سے بیدائی ہو گئی جہاں نیہ مہنسار ان کا کڑے کال 7 جلائے کو سماپت ہو گیا جہاں اس سے پہلے انہوں نے کے اندر سرکار کی کیبینٹ سے استفادے دیا 6 جلائے 1909 کو جنمی آرسی پی سنگھ کا 6 جلائے کو جنمدین تھا جہاں آرسی پی سنگھ کے جنمدین پر پردار منتری نردر موڈی نے ٹویٹر پر ایک پوشٹ لکھ کر کے ان کی سواستہ جیو ان کی سب کام نے دی وہی جواب میں آرسی پی سنگھ نے پردار منتری نردر موڈی کا آبھار جتایا اور لکھائے کہ سرد پردار منتری نردر موڈی جی کا سرد دھنیواد آپ کی سب کام ناؤں کے ساتھ راشت دھرم کا انہوں پالن کرتے ہیں راشت سوا ستت جاڑی رہے گی آپ کو بتا دو کہ اس ٹویٹ کے راج نتک مائنے تلا سے جا رہے ہیں راج نتک بیسی زگیوں کا کہنا ہے کہ آرسی پی سنگھ کی راج نتک یاترہ کو بھاچپا کے روپ میں نیا پراؤں ملے گا جا وہیں بیہار کے راج نتک گلیاروں میں چرچاہے کی راج سبا چناؤں کا ٹکٹ کٹنے کے بعد نتیس اونگ آرسی پی سنگھ کے بیچ راج نتک سیدھیود والی لکھیر کھینچ چکی ہے جیریو کے نتاؤں سے ان کے سنبندے میں تلخی آ چکی ہے آرسی پی سنگھ بلکل بھی الگ رہا پر ہے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی کے حنمان نہیں ہیں جب بلکہ خود رام چندر ہے یا یہاں تک کہے کہ انہوں نے نتیس کمار کا نام لینے سے بھی گریج کیا آپ کو پتہ دوں کہ آرسی پی سنگھ کے خٹاس کا آرہم آرسی پی سنگھ کے اندر منتری بننے کے ساتھ سرو ہو گئی تھی یا اس سمیں منتری نہیں بنے لنن سنگھ نے آرسی پی سنگھ کے سیاسی جر میں راج نتک متھا ڈالنا سرو کر دیا اور تب تک ڈالا جب تک وہ پوری طریقے سے سوخ نہیں گئے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے نالندہ سے ایک انوخی گھٹنا سامنے آئی ہے جس میں دلہن کا پریمی پیار میں اس طرح پاگل ہو گیا کہ اس کی مانگ میں سندور ڈالنے کے لئے اس کی سعادی میں پہنچ گیا پریمی نے دولے سے پہلے ہی خود سندور نکال کر کے پریمی کا کی مانگ میں ڈال دیا اس معاملے کے بعد دلہن کے گھر والے اونگلر کی والوں نے اسے پکر لیا اور اتنا پیٹا کیوئے بڑی طریقے سے گھائل ہو گیا خون سے لطپت پریمی اب ہسپیٹل میں جندگی اور موت سے جھوڑ رہا ہے پریمی کا کہنا ہے کہ پریمی کا نے ہی مانگ میں سندور بھرنے کے لئے بلائے تھا میری کوئی گلتی نہیں ہے پریمی کا نے ہی مجھے یہاں بلائے اس لئے ہم یہاں پر آئے اور اس کی مانگ میں سندور بھرے یہ کہنا ہے پریمی کا معاملہ بیہار کے نالندہ جلے کے ہر نو تتھانا علاقے کی مبارک پور گاؤں کا ہے یا یوک پریمی کی پہچان مکیس کمار کے طور پر ہوئی ہے لڑکی بھی اسی گاؤں کی ہے دونوں ایک سال سے ایک دوسری سے پیار کرتے تھے جب پریوار والوں کو پتا چلا تو ان لوگوں نے لڑکی کی شادی کہیں اور تیہ کر دی وہیں یہ بات لڑکی کو پتا چلی تو پھر اس نے پریمی کو پھون کر کے بلالیا تتھا کہا کہ ساتھ جییں گے اور ساتھ مریں گے لڑکی نے کہا کہ میرے گھر والے جبرن میری شادی دوسری جگہ کر رہے ہیں تم آجاؤ اور ٹھیک جائے مالا کے سمیں مانگ میں سندور ڈال دینا جب پریمی کا کی بات سننے کے بعد سخص جوس میں آیا اور پھر وہ جائے مالا کے سمیں پہنچا اور مانگ میں سندور ڈال دیا جب مگر اس کے بعد اس کی پیٹائی شروع ہو گئی جس میں وہ بڑی طریقے سے چوٹل ہو گیا اور یہ ابھی ہسپٹیل میں جندگی اور موت کے بیچ جھج رہا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار سے ایک بار پھر سے منسون روٹ گیا ہے جون سے لے کر کہ پانچ جولائے تک پہتیس دنوں میں مہج ایک سو نبی میلی میٹر ورثہ درج کی گئی ہے جو ساب معنی سے انہوں تیس میلی میٹر کم ہے جب وہیں جولائے میں پانچ دنوں کے دوران اٹھارے میلی میٹر ورثہ درج کی گئی ہے جب موسم بیگنکو کے معنی تو بیہار میں منسون سست ہے منسون ٹرفڑے کا گجرات کے ککچھ راجگر امبیگاپور بھوے نیشور ہوتے ہوئے پورو مد بنگال کی خاری کی اور جا رہی ہے اس کے پروہوں سے دس جلائے تک بیہار میں بھاری ورثہ کو لگ رہی کہ کوئی بھی الٹ نہیں ہے جہاں اس دوران پٹنا سمیت بیہار کے کچھ آستانوں پر آنسک بادل چھائے رہنے کے ساتھ چھٹ پٹ ورثہ کے آثار نجر آ رہے ہیں جہاں منسون میں بھی بیہار میں بارس نہیں ہونے کی وجہ سے امس بری گرمی سے لوگ پریشان ہیں جہاں بیہار کے لوگوں کو یہ امید تھی کہ اس بار بھی منسون میں اچھی ورثہ ہوگی لیکن موسم بیہار کے مطابق فیلحال ایسی استطیب بنتے دکھائی نہیں دی رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دازدھنے پٹنا میں بکڑید پروہ کو لے کر کے جلائے پرسسن کی طرف سے تیاریاں ہو رہی ہے جہاں اس پروہ کو لے کر کے جلائے پرسسن کافی سجکتہ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہیں جلے مکی ڈی ایم اور ایس ایس پی بکڑید کے اب سرپڑے ویدی بیوستہ میں کسی بھی ترقی کی کمی نہیں ہو اس کے لئے ہر طرح کی سمکچھا کر رہے ہیں کسی بھی استطیق سے نپٹنے کے لئے اپنے سوچنا تنتر کو صدر اور سکڑے رہنے کی سختہ ہدایت دی ہے ادھیکاریوں نے سمیدن سیلا ستانوں پر ویسے سترکتہ سے کار روائے کرنے کا نردیس دیا ہے راج دھانی پٹنا میں بیتے دن ہوئے معاملوں کو دیکھتے ہوئے ادھیکاریوں نے سجکتہ پور وقت پرسسن کو رہنے کی سلا دی ہے جب پورے پروک کے دوران ادھیکاریوں اور پھر پلس کڑمیوں کو آساماج کے تطور پر کڑی کار روائے کرنے کی نردیس دیا ہے وہیں پٹنا جلے کے ڈی ایم چندر سکڑ سنگھ اور ایس ایس پی مانب جی سنگھ ڈھلو نے کڑی نگرانے رکھنے اور پھر کسی بھی ترقی کے افواؤں کا ترنت کھنڈن کرنے کے لئے پیدا ادھیکاریوں کو کہا گیا ہے دوستو بات کرتا ہے کہ پورے بیہار میں یواؤں کو روزگار سے جڑنے اور انہیں روزگار سے سمدھر ٹریننگ دینے کے لئے سبھی جلو میں میگا اسکل سنٹر کی اصطاپنا ہوگی سرمن سنسدن بیبھاگ نے اس سمدھ میں پرستاو تیار کر لیا ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے یواؤں کو پرسکچن دیا جائے گا یواؤں کا کوسل وکاس اور پرسکچن دے کر کے انہیں سوالم بھی بنایا جائے گا سکل سنٹر میں یواؤں کو نبی پرکار کے ٹریڈ کا پرسکچن دیا جائے گا پہلے چرن میں پتنا نالندہ اور دربنگا جیلا میں سنٹر کھولے گا ان کے اندروں پر ہر سال دو ہزار سے بھی دھائی ہزار بچوں کو پرسکچن دیا جائے گا پچھلے پانچ سالوں میں ایک لاکھ ایک ہزار دو سو چونسٹھ یواؤں کو نیچی چھتر میں روزگار کی افسر اپلد کرائے گئے ہیں اس سنٹر سے بے روزگاروں کو کافی حد تک روزگار پانے میں مدد مل سکے گی سکل سنٹر میں الگ الگ پرکار کے ٹریڈ کی پرسکچن کے جریعے یہ وہاں کو کماؤں کے لیے دکچ بنایا جائے گا دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار بورڈ نے سترہ دوہزار بائیس سے چوبیس کے لیے انٹر باروی میں نامنگکن کی پرکڑیا کو ایک بار پھر سے برا دی ہے اب چھے سے بارے جولائے تک اچھ مادمک اسطر پر سرکاری گئر سرکاری اسکول اور کالیجوں میں آلائن نامنگکن کے لیے چھاترہ او ایف ایس ایس ویب سیٹ پر آویدن کر سکتے ہیں چھاترہ کو نرزست دیا گیا ہے کہ وہ ایک کومن پروڈکٹ کو ویب سیٹ سے ڈاؤلوڈ کر کے اسے ٹھیک پرکار سے پڑھیں اور پھر اسی کے انصار آویدن کریں دوستار سے جان کریں کہ انصار چھاترہ بورڈ کی ویب سیٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہ جان کریں ڈاکٹر راجدرہ پرساد کی اندر کرسے بسے بدھالے کے موسم بیگینک ڈاکٹر اے ستار نے بتایا ہے کہ ابھی جھماجم بارث ہونے کی کوئی بھی امید نہیں ہے جہاں ویسے اتر بحار میں آسمانی ہلکی بادل چھائے رہ سکتے ہیں لیکن اس دوران اچھی ورثہ ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے جہاں ترائی کے ایک دو جلوں میں سات سے آت جلائی کو ہلکی ورثہ ہو سکتی ہے اگلے دس جلائے تک کے لئے جاری موسم پورا نمان میں یہ بات سامنے آگئی ہے جہاں اس عبدی میں عدیقاری کتاب مان 35 سہتیس ڈگری سیلسیس کی بیچ رہنے کے سمبابنہ ہے جہاں کی نیونتم تاپ مان 26 سہتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سردے کے بعد وائیو پردوشن اب گرمی کے موسم میں بھی ایک بڑی سمسیہ بن گیا ہے کیندر پردوشنیان ترن بورڈ یعنی کی سی پی سی بی دورہ مویا کرائے گئے پچھلے چار ماہ کے دوران دس سہروں کے آنکھر بتاتے ہیں کہ گرمی میں پی ایم تو دسم لب پانچ اور پی ایم دس کا ماسک استر کرمس چالیس اور ساٹھ میکرو گرام پرتی گھن میٹڑکی سرکشہ سیماؤں سے ادھیق رہا ہے ان آنکھروں کا ادھیق کرنے کے لئے دیس کے دس نون اٹینڈمنٹر سہروں آگرہ بینگلرو چنڈگر چنڈے کولکتہ دلی جودپور ممبئی لخنوں اور پٹنا کو چنا گیا ہے ان میں مارچ اپریل مئی اور جون کے مہنے کے دوران پی ایم دس اوڈ این اوڈ دو کے اوسط استر کی نگرانی کی گئی ہے آنکھرے کے مطابق چنڈے کو چھوڑ کر کے سبی سہروں کا پی ایم دو دسم لب پانچ مارچ دوہجار بائیس میں انو مانے سیما ساٹھ میکروگرام پرتے گھن میٹر جبکہ پی ایم دس کا آستر ساٹھ میکروگرام پرتے گھن میٹر سے زیادہ ہی رہا ہے دوستو بات کرتا ہی کہ دھارمک بھاؤناوں کو بھرکانے کے آروپی آلٹ نیوز کی کو فاؤنڈر محمد جبیر کو برا جھٹکا لگا ہے سیتاپور کی عدالت نے محمد جبیر کو چودہ دنوں کی نیائے کی حراست میں بھیج دیا ہے محمد جبیر کو ٹویٹ کے جرے کٹھت روپ سے دھارمک بھاؤناوں کو بھرکانے کے معاملے میں گروار کو سیتاپور کی ایک عدالت میں پیس کیا گیا تھا جس کے بعد کوٹ نے یہ فیصلہ سنایا آپ کو بتا دکی محمد جبیر پر سیتاپور کے مہنت بجرنگ مونی داس صحیت کئی انہ ہندو سنتوں کے خلاف ٹویٹ کے جرے ٹکپنی کرنے کا آروپ لگا ہے دراصل اس سے پہلے چار جلائے کو محمد جبیر کو ہندو سنتوں کے خلاف کٹھت روپ سے آفت جنرل کرٹک پڑھنے کرنے اور پھر دھارمک بھاؤنا بھرکانے کے معاملے میں سیتاپور کی عدالت میں پیس کیا گیا تھا جبیت سومال کو دلی پولیس نے سیتاپور کے ایک نیائے دندہ دکاری کی عدالت میں محمد جبیر کو پیس کیا گیا جہاں سے انہیں چودہ دن کی نیائے کی حراست میں بھیج دیا گیا حالانکہ بعد میں دلی پولیس جبیر کو واپس دلی لے گئی دستو بات کرتا ہے کہ کیندہ سرکار کے میکن انڈیا بھیان سے دیس کے کھلونے اور دھوگ کو بری برت ملی ہے جب پہلے کی طلعہ میں دیس میں بنے کھلونوں کا نریات بھرا ہے اس برت کے لئے کھلونہ اور دھوگ میں لگی کمپنیوں اور پھر دھوگ سنگ نے سرکار کی تاریف کی ہے ایسا دکھا جا رہا ہے کہ کھلونے کا آیات گھٹنے سے دیس میں اس ادھوگ کو فلنے فولنے کا موقع ملا ہے جہاں اب کھلونے کا آیات گھٹا ہے اور نریات میں بری بردی ہوئی ہے پہلے بڑے اسطر پر چین جیسے دیسوں سے کھلونے کا آیات ہوتا تھا جہاں اب استطیع پلٹ گئی ہے اور نریات میں تیجی دیکھی جاری ہے جہاں اس سے دیسی باجار اور دیسی کاروبار دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے دیس میں آئے اس بڑے بدلاؤ اور پرسہر کے لئے ٹوائے ایسوسیسن آف انڈیا نے سرکار اور پردار مندر نردر موڈی کی تاریف کی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار اب نوکڑی روجگار اتپن کرنے میں دھیرے دھیرے آگے بر رہا ہے دیسی سے لے کر کے بیدیسی کمپنیاں بیہار میں نویس کی تیاری کر رہی ہے جہاں پچھلے کچھ سمی میں ہی کئی ادھگ پتیوں نے بیہار میں انویسٹ کرنے کی اچھا بھی جتائی ہے جہاں اچھی کمپنیوں کا بیہار آنا یہاں کے یواؤں کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہوگا جہاں اسے روجگار کے افسر تو کھولیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ جو اچھے استر پر پڑے لکھے ہیں انہیں اب اچھی نوکڑی تلاسنے کے لئے بیہار سے باہر دوسرے راجوں میں جانا نہیں ہوگا میڈیا ریپورٹس کی معنی تو ہندوستان یونی لیبر جیسی بڑی کمپنیاں بیہار میں نویس کیلئے جمین تلاس رہی ہے ہندوستان یونی لیبر بیہار میں پانچ سو کروڑ روپے کا نویس کر سکتی ہے جہاں اس کے ساتھ ہی آدانے گروپ میں بھی بیہار میں نویس کی تیاری کوسس میں ہیں جہاں وہیں حال ہے میں کولکاتا میں بیہار سرکار کی اور سے انویسٹر میٹ میں کنورٹرس ایگرو نے چھے سو کروڑ اور جی آئی ایس گروپ کی اور سے پردستاؤ دیا گیا تھا جہاں آئی ٹی سی اور پھر پیپسی جیسے مسہور کمپنیوں نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے آپ کا بتا دوں کہ حال میں بریٹینیا کمپنی نے قریب سات سو کروڑ سے کے ادھیک نویس کمن بنایا ہے جلد ہی کمپنی اس اور کام کرنا شروع کر دے گی جہاں وہیں بیگو سرائے میں پیپسی پلانٹ پر کام کر رہی ہے پچھلے دنوں دلی میں ایک سمیلن میں آڈانی گروپ کے بیہار اور دھوگ بیبھا کے پردان سچیب سندیپ پیڈرک نے بھی نویس کی اچھا جاتائی تھی دوستو بات کرتا ہے کہ بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج پلاسٹک پردشن کا برا سردرد بن گیا ہے پہلے سے ہی وائیو اور جل پردشن سے جھوڑ رہے دیسوں میں پلاسٹک نہ کیول پڑیاورن بلکہ لوگوں کے ویکتگت سواستہ کے لئے بڑی سمسیاں بن گئی ہے جب پچھلے دنوں کئی لوگوں کے شریر میں مایکروپلاسٹک یا پھر پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کن بھی ملے ہیں یہی وجہ ہے کہ دیس میں کیندر اور راج سرکاروں کی اوڑ سے ایک جولائے دوہجار بائیسے سنگل یوز پلاسٹک سے بنی انہیں اس چیزوں کو بین کیا گیا ہے چیزے استعمال کرنے والے لوگوں کا ابھی بھی یہ سوال ہے کہ پلاسٹک ہمارے سرک کے اندر پہنچ کیسے رہی ہے اور یہ کتنی بڑی محاطرہ میں سرکاروں میں موجود ہے اور آسٹلیا کی نیو کیشل اینڈ سٹی کی اور سے مایکروپلاسٹک کو لے کر کے پرکاسک ایک ریسرچ نے کافی سنسنک ایج خلاصہ کیا ہے یہ اسٹیڈی بتاتی ہے کہ پلاسٹک نہ کیول ہمارے ساگروں اور پھر جل کے بڑے سروتوں کو پردشت کر رہی ہے بلکہ یہ ہم لوگوں کے اندر بھی پہنچ رہی ہے آج جو استطی ہے اس میں ہم پلاسٹک کنزوم کرنے سے نہیں بچ سکتے ہیں پلاسٹک پردشن کسی دیس کی سمسیہ نہیں ہے بلکہ ویسوک سمسیہ بن چکا ہے اسٹیڈی بتاتی ہے کہ ایک ویکتی اوسطان دو سو پچاس گرام سے زیادہ مایکروپلاسٹک ہر سال کنزوم کر رہے ہیں جبکہ مہنے میں یہ اکیس گرام کے قریب ہے جبکہ سبتہ میں لگ بگ دو ہزار پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا پھر قریب پانچ گرام پلاسٹک ایک ویکتی کھا رہے ہیں کافی چوکانے والی بات یہ ہے کہ یہ ماترہ سبتہ میں ایک کریڈٹ کارڈ کھانے کے براور ہے دستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پہنتیسے جگہوں پر نئے پینچیت سرکار بھاون کے نرمان کا کام شروع ہوگا کاریب بائیس سو سے ادھیک جگہوں پر نرمان کارے جاری ہے جب سولے سو سے ادھیک جگہوں پر کام پورا بھی ہو چکا ہے اگلے بیتے ورث میں آٹھ ہزار جگہوں پر پینچیت سرکار بھاون کی استحاپنا کی جائے گی جب پٹنا میں پترگاروں سے باتچت کے دوران بیہار کیے پینچیت راج منتری سمرارس چودر نے یہ جان کرے دی ہے جب بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار کو دھنیوات دیتے ہوئے پینچیت راج منتری سمرارس چودر نے کہا ہے کہ ایس ایسی کے مادم سے سرکار نے اکتیس سو پینچیت سیوکوں کی بحالی کی ہے جب پینچیت سیوک کی کمی کے قارن جہاں کاریلہ نہیں جا رہا تھا وہاں اب اکتیس سو نئے پینچیت سیوکوں کو پدا ستافت کیا جائے گا جس سے پینچیتوں میں کام تیجی سے ہوگا وہی نلجل یعوزنا پر کہا ہے کہ ہر گھر نلجل پہنچ رہا ہے یا نہیں اس کی جانچ کے لئے ارتالیس ہجار جگہوں پر آر اوٹی ڈیوائس لگایا ہے جس میں سے بیالیس ہجار میں سوچار روپ سے پانی دیے جا رہے ہیں آگے بھی بیس ہجار جگہوں پر آر اوٹی ڈیوائس لگاینے کی سمبہ یعوزنا ہے یہ ڈیوائس لگانے کے بعد سو پرتیسٹر ریپورٹ پرابت ہوگا جائے اسے یہ جانکڑے ملے گی کہ بیہار میں کتنے گاؤں میں پانی چل رہا ہے اور کتنے جگہوں پر خراب ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ ترین ملور کانگریس کی سانسد مہوہ مہترہ نے کالی کے پوشٹر پر دے گئے بیبادت بیان کے بعد ہنگامات ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے وہی مہوہ مہترہ اپنے بیان پر قیم ہے ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کے بیبادت بیان کے بعد پورے دیس بڑھ میں کئی جگہوں پر پرابت ہم کی درج ہونے کے بعد بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جہاں بیہار بی جی پی نے بھی ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کے بیان پر آپ پتے جتائی ہے پردیس بھاچپا دکٹر سانسد جائے سوال نے جاری بیان میں ٹی ایم سی سانسد مہوہ مہترہ کے بیان کو لے کر سکتا آپ پتے جتائی ہے یہی نہیں انہوں نے بہت سنگی ایک سماج کی پیرہ ویکت کی ہے اور کہا ہے کہ بھارت دنیا کا ماتر ایک دیس ہے جہاں بہت سنگی ایک سماج یہ سوچتا ہے کہ کاس ہمیں بھی الپر سنگی کو کی جیسی سبیدہ ملتی چاہے وہ میڈیا ہو یا پھر نیپالی کا یا بہت سارے راج جمع کانون بیوستہ ہر جگہ بہت سنگی ایک سماج کو اپماند کرنے کا کار ہی کیا جا رہا ہے چھوٹے سہروں سے لے کر کے سروچہ ستھان تک یہ دیکھنے کو ملتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہوہ مہترہ ایک سمیدھانی کپد پر آسین ہے بیٹھی ہے دیس کی سنسد میں انہوں نے سپت لی ہے اس کے بعد بھی بہت سنگی ایک سماج کی دیوی پر انہوں نے جو ٹپنی کی ہے اگر وہ پڑوسی دیس کی سنسد رہتی اور اس طرح کی ٹپنی وہاں کے بہت سنگی ایک سماج پر ہوئی ہوتی تو اب کیا ہوتا یہ اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ پورے دیس میں ایک ڈوکیمنٹری فلم کالی کے پوشٹر کو لے کر کے کافی بیباد ہو رہا ہے جبکہ پوشٹر میں کالی کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھائے دیا ہے جس کے بعد ایک سمودائکہ کہنا ہے کہ یہ کروڑوں لوگوں کی دھار میں ایک بھاوناوں کو آہد کرنے والا پوشٹر ہے جبکہ ٹیم سے سنسد مہ ہوا مہترہ نے کالی کو لے کر کے الگ بیبادیت بیان دیا ہے جس کے بعد فلم کے نرماتان سہیت انے پر کے دیس میں کئی جگہ پر پرارتھ میں کی درج کی گئی ہے دستو بات کرتے ہیں کہ گھڑے لوگ گیس کی قیمتوں میں لگ بگ پچاس روپے کی بروتری ہوئی ہے جہاں اس سے عام لوگوں پر ایک بار پھر سے مہنگائی کی مار پڑی ہے مہنگائی کے لگتار جھٹکے سے جہاں عام لوگ پریشان ہیں وہیں اب اسے لگڑ کے بھاچپنے تابع کی اندر سرکار کو نشانے پر لے رہا ہے دراصل گھڑے لوگ گیس کی قیمتوں میں پچاس روپے پرتی سرنڈر کی بردی کے ساتھ ایک بار پھر سے عام لوگوں پر مہنگائی کی جبردست مار پڑی ہے جہاں لوگوں کا روح سے بزٹ بگرنے لگا ہے سرنڈر کی قیمتوں میں بردی کے ساتھ ساتھ کیچن کی ان سامگڑے پر بھی مہنگائی کی جبردست مار پڑی ہے اور یہی کاران ہے کہ اب لوگ مہنگائی سے ترست نجر آ رہے ہیں اب اسی کو لگر کی کند سرکار پر بھاچپا کی ہی سانسد ورون گاندی نے جبردست طریقے سے تنچ کسا ہے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ورون گاندی اپنے ہی سرکار کے خلاف ٹوئٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ایسے موقع آ چکے ہیں جب ورون گاندی بھاچپا سرکار کے خلاف بولے ہیں جب ورون گاندی نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلنڈر اب ایک ہزار پچاس روپے میں ملے گا جب دیس میں بیروز گاڑی چرم پڑا ہے تب بھارت واسی پوری دنیا میں سب سے مہنگی لپی جی کھڑید رہے ہیں جہاں کنیکشن کاشٹ چودے سے پچاس روپے سے بڑا کر کے بائیس سو روپے سیکریریٹی انتیس سو روپے سے بڑا کر کے چوالی سو روپے یہاں تک کی ریگولیٹر تک سو روپے مہنگا ہوا ہے گڑیب کی رسوئی پھر دھوئے سے بھرنے لگی ہے آپ کو پتہ دوں کہ دیس کے عدیقات سہروں میں اب سرکار کی طرف سے گیس سیلنڈر پر سب سے سیلنڈر نہیں دی جاری ہے لہٰذا اب لوگوں کو بینہ سب سے سیلنڈر ہی کھڑیدنا پر رہا ہے یا سرکار صرف اجوالہ یا اوزدہ کے طاحت فری میں رسوئی گیس کنیکشن لینے والے اب بیہارتیوں کو لا بھارتیوں کو ہی الپی جی سب سے سیلنڈر دے رہی ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگا جورو اپنا سجھاؤ دیجئے گا نیچے کے مین باکسوں میں کمینٹ کر کے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپڑ کے لیکنوں کو بھی پڑس کر دیجئے اور تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیل بھی کیجئے تو اچھلے دوستو پھر ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند جائے بیہار